پردان منتری موڈی کرناٹک کے دورے پر ہیں مانڈیا میں روڈ شو کر رہے ہیں آپ کو سیدھی تصویریں دیکھاتے ہیں یہ وہ تصویریں ہیں پردان منتری موڈی آج سولہ ہزار کروڑ کی پریوجناوں کی سوغات کرناٹک کو دینے جا رہے ہیں کرناٹک میں اسی سال ویدان سبح کا چناؤ بھی ہے اور اس سال یہ چھٹا دورہ کرناٹک کا پردان منتری موڈی کا کرناٹک کے مانڈیا سے یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں روٹ شو پردھان منتری کا جاری ہے اور سڑک کے کنارے پر آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سنکھا میں لوگ موجود ہیں پردھان منتری کی ایک جھلک پانے کے لیے ان کا انتظار یہاں پر بے سبری سے ہو رہا تھا بڑی سنکھا میں بی جے پی کے کارے کرتا بھی یہاں پر ہیں سب سے خاص جو یوجنا ہے وہ ہے بینگلورو سے میسور کا ایکسپریس وے جو کی قریب ایک سو اٹھارہ کلومیٹر لمبا ہے اب تک اس راستے کو کاٹنے میں سفر کو تیہ کرنے میں تین سے ساڑھے تین گھنٹے کا وقت لگتا تھا جو اب گھڑ کر پچھتر منٹ ہو جائے گا ایکسپریس وے کے دونوں طرف تین تین لین بھی ہے دونوں طرف دو دو سروس لین بھی بنائی گئی ہے ایک رفتار کا ایکسپریس وے ہونے والا ہے پانچ بائی پاس سے اس ایکسپریس وے کو جوڑا جا رہا ہے پچھتر منٹ میں بینگلورو سے میسور کا سفر ہو پائے گا جس کا ادھاٹن پردھان منٹری کرنے جا رہا ہے ایک سو اٹھارہ کلومیٹر لمبا اور آٹھ ہزار چار سو اسی کروڑ کی لاغت کے ساتھ اسے تیار کیا گیا ہے دس لین کا بینگلورو میسور ایکسپریس وے اس کے علاوہ کل ملا کر سولہ ہزار کروڑ کی پریوجرائیں ہیں جن کی سوغات پردھان منٹری کرناٹک کو آج دینے جا رہا ہے اسی سال ویدھان سبح چوناؤ کرناٹک میں اور اس سے پہلے پردھان منٹری کا یہ دورہ بہت خاص ہے یہ سواگت ہے یہ پیار ہے ان تمام لوگوں کا جو یہاں پہنچے ہیں پردھان منٹری کا سواگت کرنے کے لئے آئیشہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پورے اس راجی کی تصفیر بدلتی بھی یہاں پہ ہم دیکھیں گے بہت ایک میجر ٹورسٹ سرکٹ ہے وہاں پر ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ محسورو پہنچتے ہیں وہ پورا گاؤں ہیں وہاں پہ رام لنگم جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا کیسے شولے نے اس گاؤں کو عمر بنا دیا ہے اور وہاں پر بھی تمام ایسی ہوجناؤں کی شدوات ہوگی جو اگر ہم ٹورزم کی بات کریں پریٹن کے لحاظ سے اس پورے ایک شیطر کی تصویر بدلتی یہاں پر نظر آئے گے پردھان منتری موڈی ایک بار پھر سے کرناٹک کے دورے پر ہیں جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اگلے دو مہینے میں یہاں بدھان صبح سناب ہونا ہے اور پسلے دو مہینے کے ہم بات کریں تو پردھان منتری کا یہ چھٹھا کرناٹک کا دورہ ہے کانگریس اور جی ڈی ایس کا جو گڑھ مانا جاتا ہے یعنی کی منڈیا اور حبلی دھاروار ان زلوں میں سولہ ہزار کروڑ روپے کی پریوجناؤں کی آدھار شلا رکھی جانی ہے وہ دھاتن ہونا ہے یوجناؤں کا روٹ شو تو ہو ہی رہا ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پھولوں کی ورشہ ہو رہی ہے پردھان منتری پر اسی طرح سے پھول برسا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ بھوت مزارہ ہے جس طرح سے پردھان منتری کی کار پر پھولوں کی ورشہ ہوئی اس کے بعد انہی پھولوں کو پردھان منتری جنتہ پر بھی برسا رہے ہیں کرناٹک کے منڈیا میں پردھان منتری کا یہ روٹ شو ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ یہاں پر پردھان منتری کا انتظار کر رہے تھے جس میں بڑی سنکھیا میں بی جے پی کے کارے کرتا بھی ہیں اور منڈیا جو کی کانگریس اور جی ڈی ایس کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ حبلی دھاروار یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر بی جے پی زیادہ مضبوط نہیں مانی جاتی ان جل انجلوں میں ان جگہوں پر سولہ ہزار کروڑ روپے کی پریوجناؤں کی آدھار شلا رکھی جا رہی ہے روڈ شو ہو رہا ہے جنتہ سے کنیکٹ بنانے کی کوشش پردھان منتری کی آنے والے دو مہینے میں یہاں پر چناؤ بھی ہونا ہے کرناٹر کو پردھان منتری کی جو سواغات ہے وہ بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں جہدیو اسپتال بھی ہے جس کی سواغات ملنی ہے دھاروار بہو گرام جل آپورتی یوجنہ کی بھی سواغات ملنے جا رہی ہے سولہ ہزار کروڑ کی پریوجنائیں ہیں جن کا شبھارم آج پردھان منتری کے ہاتھ ہونے والا ہے جس میں سب سے خاص ہے بینگلورو سے میسور کو جڑنے والا ایکسپریس وے اس کے علاوہ بھارتی پرودیوگی کی سانسخان دھاروار اس کی سواغات ملنے والی ہے ہوبلی سٹیشن پر سب سے لمبا پلیٹفورم اس کی بھی تصویریں آج آپ دیکھیں گے اس پیٹے ریلوے سٹیشن کا بھی ادھگھاٹن ہوگا ہوبلی دھاروار سمارٹ سٹی کا لوکارپن ہوگا اس بیس پردھان منتری پر پشپ ورشا ہو رہی ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سدھاروڑ سوامی جی ہوبلی سٹیشن پر دنیا کے سب سے لمبے ریلوے پلیٹفورم دیش کو سمرپت کریں گے پردھان منتری اسے حال ہی میں گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ بک کے دوارا مانتہ بھی دی گئی ہے یہ سب سے لمبا پلیٹفورم پندرہ سو میٹر یعنی کی قریب ڈیرڑ کلومیٹر لمبا یہ پلیٹفورم ہے پردھان منتری ایکسپریس وے کا لوکارپنہ اور شلانیاز کریں گے اس کے بعد قریب سوہ تین بچے پردھان منتری موڈی حبلی دھاروار پہنچیں گے اور وہاں پر الگ الگ وکاسی اوجناو کا ادھگاٹن اور شلانیاز کریں گے لیکن اس سے پہرے یہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے مانڈیا میں پردھان منتری نریندر موڈی روڈ شو کر رہے ہیں اور جو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں یہ دیکھئے تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں ان کی گاڑی پھولوں سے لدی ہوئی ہے بیچے پی کے قادر کرتاؤں نے جنتا نے اتنے پھول برسائے کی پوری گاڑی جو ہے وہ پھولوں سے لدی ہوئی ہے سرکشا کرمی بار بار گاڑی کے سامنے سے پھول ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ تصویر بھی بہت ہی روچک ہے پردھان منتری نریندر موڈی خود بھی پھول جنتا کے اوپر واپس پھیک رہے ہیں یہ ایک تصویر یہ بھی سامنے آئی ایک طرف تو گاڑے کرتا ہے جنتا ہے جو پردھان منتری پر پشپ ورشا کر رہی ہے اور دوسری طرف پردھان منتری نریندر موڈی نے انہی پشپوں کو واپس جنتا کی اور بھی اچھالا یہ تصویر بہت ہی روچک اور انوکھی کرناٹک کے مانڈیا میں پردھان منتری نریندر موڈی اس وقت روڈ شو کر رہے ہیں وکاس کارڈیو کے ادھگاٹن کے لحاظ سے وکاس پر یوجناؤں کی سوگات کے لحاظ سے پردھان منتری کا یہ دورہ کافی اہم ہے اور آنے والے چناف کے لحاظ سے بھی پردھان منتری کے اس دورے کو کافی مہتوپون مانا جا رہا ہے اور یہ دیکھئے جس تصویر کا ہم ذکر کر رہے تھے آپ نے ابھی دیکھا کہ کس طرح سے پردھان منتری نے واپس جو پھول تھے وہ جنتا کی اور اچھالے ہیں جنتا کی اور پھینکے ہیں یعنی جس طرح سے آپ پردھان منتری کا سواگت کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے پردھان منتری بھی اسی طرح سے اسی جوش و خروش کے ساتھ جنتا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ بھلے ہی کچھی پل کے لیے ہو لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو خوشی وہ محسوس کرتے ہیں وہ اس وقت اس تصویر سے آپ سمجھ سکتے ہیں پردھان منتری کے ساتھ سرکشا کرمی جو ان کی کار کے دونوں طرف چلتے ہیں سرکشا کے لحاظ سے وہ ضرور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی دوری جو ہے وہ مینٹین رہے سرکشا کے لحاظ سے پرٹوکال کے لحاظ سے لیکن پردھان منتری اپنی گاڑی کو کھول کر اس کی ونڈو پر ایک طرح سے کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھئے تصویر اور لوگوں کا ابھیوادن سوئی کار کر رہے ہیں ایسے موقع پر پولیس کے لیے اور سرکشا بلوں کے لیے چنوٹی ضرور ہوتی ہے کیونکہ پرٹوکال اور سرکشا دونوں کا خیال انہیں رکھنا ہوتا ہے یہ دیکھئے دوسری تصویر میں بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے وہ پھول جو گاڑی کی ونڈو سکرین پر آ گئے ہیں گاڑی کے آگے والے شیشے پر آ گئے ہیں ان کو ہٹانا بھی ضروری ہے کیونکہ جو ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہیں اگر انہیں راستہ نہیں دیکھے گا تو گاڑی کیسے چلائی جائے گی تو وہ سرکشا کرمی بھی دوڑ دوڑ کر گاڑی کی رفتار کے ساتھ رفتار بناتے ہوئے چل بھی رہے ہیں پھول ہٹا بھی رہے ہیں اور پردھان منتری ناریندر موڈی جو ہیں وہ جنتہ کا بیوادن سویکار کرتے ہوئے کرناٹا کے مانڈیا میں یہ روڈ شو ہے اور سولہ ہزار کروڑ کی پریوجنا ہے جس میں بینگلورو میسور ایکسپریس وی بھی شامر ہے جس کی لاغت تقریباً آٹھ ہزار چار سو اسی کروڑ روپے ہے ایکسپریس وی کے دونوں طرف تین تین لین ہیں دونوں طرف دو دو سروس لین بھی ہے پانچ بائی پاس سے اس کو جوڑا گیا ہے اور بہت ہی سندر یہ ایکسپریس وی ہے بینگلورو اور میسور کے بیچ کی جو دوری ہے اس کو تیہ کرنے میں اب سمائے گھٹ جائے گا سمائے کم لگے گا تقریباً 75 سے 80 منٹ کے اندر بینگلورو سے میسور پہنچا جا سکے گا اور ساؤتھ میں دکشن میں یہ بڑی سوگات پردھان منٹری آج دینے جا رہے ہیں نرمان کی دوران نو بڑے پول بنائے گئے چار ریلوے بریج بنائے گئے چالیس چھوٹے اور نواسی انڈر پاس کا نرمان کیا گیا ہے دھیمی گتی والوں کو اس میں اجازت نہیں دی جائے گی یہ رفتار والا ایکسپریس وی ہے بھارت مالا پر یوجنا کے تحت اس کا نرمان ہوا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد پردھان منٹری اس کا ادھگاٹن کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں بیچ میں خاص بات یہ ہے کہ میسور اور بینگلورو کے بیچ میں گاڑیوں کی انٹری نہیں ہوگی یا تو آپ بینگلورو سے چڑھئے سیدھے میسور پہنچئے یا میسور سے چڑھئے ایکسپریس وی پر اور بینگلورو پہنچئے بیچ میں گاڑیوں کی آواجاہی کے لیے راستے نہیں کھولے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کافی تیز گتی سے یہاں پر یاترہ کی جا سکے گی اور سرکشت یاترہ بھی کی جا سکے گی سمائے بینگلورو سے محسور جانے والے لوگوں کا بچے گا آج تقریباً سولہ ہزار کروڑ کی یوجناوں کی سوگات پردھان منٹری دینے جا رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں اس ایکسپریس وی کے علاوہ بھی پردھان منٹری ہوسپیٹے ریلوے اسٹیشن کا بھی آج ادھگاٹن کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہوسپیٹے ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ ہمپی اسمارکوں کے حساب سے بنایا گیا ہے اسی حساب سے بنایا گیا ہے جیسے ہمپی اسمارکیں اسی کی ترج پر یہ ریلوے اسٹیشن بنایا گیا ہے اسی طرح سے خوبصورت اس ریلوے اسٹیشن کو بنایا گیا ہے تو پردھان منطری پر پشپ ورشا کی تصویریں ذرا آپ دیکھئے کرناٹک کے مانڈیا میں پردھان منطری موڈی کا یہ روڈ شو ہے مانڈیا کی جنتہ کا بیوادن پردھان منطری دیکھئے کس طرح سوئی کار کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے تصویریں جو اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ محسور خوشال نگر ہائیوے کی آج آدھار شلا رکھی جانی ہے فور لین کا یہ ہائیوے ہوگا جس کی آدھار شلا پردھان منطری آج رکھیں گے شلانیا سے اس کا ہوگا تقریباً 92 کلومیٹر کا یہ ہائیوے ہوگا محسور سے خوشال نگر کا ایک ایکسپریس وے جو بن گیا ہے اس کے ادھارٹن کے علاوہ یہ ایک اور کارڈی کرم ہے جس میں پردھان منطری سملت ہوں گے اور اس کی لاغت بھی تقریباً چار ہزار کروڑ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے ایک تالیس سو کروڑ سے زیادہ اس کی لاغت بتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ یہ تصویریں دیکھیں گے کہ اس ایکسپریس وے کا ادھارٹن پردھان منطری کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں کیونکہ جو تیہ سمیہ ہے اس کے مطابق پردھان منطری کو بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر اس کارڈی کرم میں شامل ہونا ہے جہاں پر بینگلورو میسور ایکسپریس وے کا ادھارٹن پردھان منطری ناریندر موڈی کریں گے تو یہ تصویر جو اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ہے روڈ شو کی پردھان منطری جب پہنچے ہیں مانڈیا میں تو روڈ شو بھی کر رہے ہیں اور دونوں لحاظ سے ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ وکاس پریوجنا ہے سبح بھاوک طور پر پردھان منطری جائیں گے تو ان پریوجناوں کا جہاں شلانیاز ہے شلانیاز کے کارڈی کرم میں شامل ہوں گے جہاں لوکارپن ہیں وہاں لوکارپن کے کارڈی کرم میں شامل ہوں گے لیکن اس سے پہلے چکی کرناٹک میں ویدھان صبح کے چناؤ بھی ہیں اور کرناٹک کے چناؤ کے لحاظ سے پردھان منطری جب جاتے ہیں تو دوہری ذمہ داری کے ساتھ جاتے ہیں ایک طرف سنگٹھن کی ذمہ داری بھی ہے دوسری طرف سرکاری کارڈی کرم بھی ہے تو پردھان منطری جب جا رہے ہیں تو جنتہ کے بیچ ہیں اور چاروں طرف آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بی جے پی کے کارڈی کرتا جنڈے لگے ہوئے ہیں سواگت اور ابنندن ہو رہا ہے تو دونوں چیزیں ایک ساتھ کہیں نہ کہیں چلتی ہیں اور جب بھی آپ چناؤ میں جاتے ہیں تو ایک بات اور ہے جو رولنگ پارٹی ہیں ان کے لیے یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ پچھلے پانچ سال کے درمیان آپ نے کام کیا کیا ہے آگے ڈبل انجن کی سرکار آپ کی کیا کرنے والی ہے اس کا روڈ میپ کیا ہے اور بیتے دنوں میں جو کام ہوا ہے وہ کیا اتنا ہے کہ جنتہ آپ کو دوبارہ چنیں تو راجیوں کی ویدھان صبح میں جب بی جے پی یہ کہتی ہے کہ ہم ڈبل انجن کی سرکار ہیں تو پھر وہ کام جنتہ کو دکھنا بھی چاہیے اور وہ دکھانے کی کوشش بھی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے اور اسی کرم میں یہ روڈ شو جو پردھان منتری نے کیا ہے یہ کافی فائدہ دے سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو دونوں لحاظ سے ایک طرف چونکہ سرکار میں ہیں پردھان منتری ہیں اور پردھان منتری کے لحاظ سے جو وکاس کارنے ہیں ان پرکاس کارنیوں کی گتی نہ رکے اور دوسری طرف ان کا ویعاپک طور پر پرچار پرسار بھی ہو سکے کہ جو کام کیا ہے وہ جنتہ تک کم سے کم پہنچنا بھی چاہیے اور اسی لحاظ سے پردھان منتری جب بھی اس طرح کے کارڈ کرموں میں شامل ہونے کے لیے پہنچتے ہیں تو پہلے وہ جنتہ سے روبرو ہوتے ہیں کارڈ کرتاؤں کے سامنے اس طرح سے روڈ شو بھی کرتے ہیں اور یہی نہیں کئی اور جگہوں پر بھی پردھان منتری کے اس طرح کے روڈ شو پہلے بھی ہوئے ہیں جن میں ویعاپک جن سمرتن پردھان منتری کو ملا ہے اور یہ دیکھئے تصویریں جو اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کرناٹک کے مانڈیا کی ہیں جہاں پر پردھان منتری موڈی پہنچے انہوں نے روڈ شو کیا اور روڈ شو کرنے کے ترند بعد پردھان منتری اس کارڈ کرم اس طرح پر پہنچیں گے جہاں سے بینگلورو میسور ایکسپریس وے کا اوڈھ گھاتن اور شلانیاس ہونا ہے کئی پریوجنا ایسی انجین کا شلانیاس ہونا ہے اور یہ جو ایکسپریس وے ہے جس کی ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں وہ ایکسپریس وے جنتہ کو سمرپت کیا جائے گا اس کا لوکارپن ہوگا اس کا اوڈھ گھاتن پردھان منتری نریندر موڈی کریں گے اس کے ترند بعد پردھان منتری جو ہے وہ اگلے کارڈ کرم میں شامل ہونے کے لیے ہگلی دھار بار جائیں گے اور یہاں پر وہ ہسپیٹے ریلوے سٹیشن کا اوڈھ گھاتن کریں گے اور کئی پریوجناوں کا یہاں سے شلانیاس بھی ہوگا یعنی جو پریوجنایں پوری ہو گئے ہیں ان کو جنتہ کو سمرپت کیا جائے گا اور جو پریوجنایں شروع ہونی ہیں یعنی بھوشے کا جو روڈ میں پھے ان کا شلانیاس بھی پردھان منتری آج کرنے جا رہے ہیں کل بدا کر سولہ ہزار کروڑ کی سوگات آج کرناٹک کے لوگوں کو دینے جا رہے ہیں پردھان منتری نرین ربودی تو کچھ ہی دیر کے بعد اس بہت ہی خوبصورت ایکسپریس وے کی شروعات ہونے جا رہی ہے ادھ گھاتن اس کا ہونے جا رہا ہے اور اس پر لوگ پھر چل سکیں گے گزر سکیں گے ان کی گاڑیاں جا سکیں گے اور جو دوری ہے بینگلورو اور محسور کے بیچ کی اس کو تیہ کرنے کی جو عوض ہی ہے سمائے ہے اس میں کافی کمی آئے گی بہت تیزی کے ساتھ یہ گیاترہ ہو سکے گی کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بھارت مالا پر یوجنا کے تحت جو یہ نرمان ہوا ہے جو یہ نیا ایکسپریس وے بنایا گیا ہے اس ایکسپریس وے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر بیچ میں گاڑیوں کو انٹری کی اجازت نہیں دی گئی ہے تقریباً 112 کلومیٹر کا یہ ایکسپریس وے ہے اور اس ایکسپریس وے میں بینگلورو سے چڑھ کر سیدھے آپ محسور پہنچئے اور محسور سے اگر آپ چڑھتے ہیں تو سیدھے آپ بینگلورو آئیے بیچ میں گاڑیاں نہیں چڑھ سکیں گی بیچ میں انٹری گاڑیوں کی نہیں دی گئی ہے اور اس کی مکھے وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ رفتار پر بریک نہ لگے عمومن جب بیچ میں کوئی کٹ ہوتے ہیں تو رفتار پر بریک لگتا ہے مشکل ہوتی ہے کئی بار ہاتھوں کی آشنکہ بھی ہوتی ہے لیکن جب یہ سیدھا ہائیوے سیدھا ایکسپریس وے 118 کلومیٹر تقریباً اس کی لمبائی ہے اور 118 کلومیٹر کے ایکسپریس وے پر ایک طرف سے جب گاڑیاں چڑھیں گی سیدھا محسور تک پہنچیں گی بینگلورو سے اور بینگلورو سے جو ہے محسور تک اور محسور سے بینگلورو تک کی یاترہ سیدھی ہوگی اور تقریباً یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے 75 سے 80 منٹ کے اندر ہی 118 کلومیٹر کی یاترہ ہو سکے گی ایکسپریس وے کے دونوں طرف تین تین لین ہیں دونوں طرف دو دو سروس لین بھی بنائی گئی ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ یہ بڑا ایکسپریس وے بن کر تیار ہوا ہے پانچ بائی پاس سے اس ایکسپریس وے کو کنیکٹ کر آیا گیا ہے 75 منٹ میں بینگلورو سے محسور کا سفر ہو سکے گا یہ ایک طرح سے رفتار کا ایکسپریس وے کہا جا رہا ہے یہ اور صرف گاڑیوں کی رفتار نہیں ہوتی جب بھی کہیں پر کنسٹرکشن ہوتا ہے جب بھی کہیں پر انفرسٹرکچر کا نرمان ہوتا ہے عدو سنرچنا جہاں بھی مضبوط ہوتی ہے وہاں کہا جاتا ہے کہ وکاس کی رفتار بھی اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے اگر سامان نتہ آپ کے آسپاس اگر اچھی سڑکیں ہوں گی تو سو بھاوک طور پر ان کے آسپاس سڑکوں کے آسپاس ڈیولپمنٹ جو ہوگا وہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب اچھی سڑکیں ہوتی ہیں اچھے ہائیوے ہوتے ہیں تو ان کے آسپاس زمینوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے وہاں پر اچھے اچھے پروجیکٹس بھی آتے ہیں اور کئی طرح کا فائدہ جنتہ کو ملتا ہے سڑکیں ایک طرح سے وکاس کی رفتار بڑھانے میں بھی سہائک ہوتی ہیں صرف گاڑیوں کی رفتار بڑھانے میں سہائک نہیں ہوتی گاڑیوں کو یا گاڑی مالکوں کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کا ایک تو سمائے بچتا ہے دوسرے طرف ایندھن کی بھی بچت ہوتی ہے اور مکہ بات یہ ہے کہ آپ کے آسپاس ڈیولپمنٹ دکھائی دینے لگتا ہے جہاں جہاں اچھی سلکیں ہیں ان کے آسپاس تیزی کے ساتھ پرگتی ہوتی ہے کیونکہ پھر دوری معنی نہیں رکھتی معنی سمائے رکھتا ہے کہ سمائے کتنا لگ رہا ہے کسی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اسی لیے بڑے بڑے شہروں میں یہ دکت ہوتی ہے کہ جہاں ٹریفیک جیم کی سمسیاں ہوتی ہے وہاں پر دس سے بیس کلومیٹر کی دوری بھی کئی بار آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے میں تیہ کرتے ہیں لوگ اور اسی لیے جہاں پر اچھی سلکیں بہتر کنیکٹیوٹی اور کم جام ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کا سمائے بھی بچتا ہے اور اینہن بھی بچتا ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ایکسپریس وے ہے اور جہاں جہاں ایکسپریس وے کا نرمان ہوا ہے وہاں پر لوگوں کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں رفتار آئی ہے ڈیولپمنٹ کو بھی سپیڈ ملی ہے اور اسی سپیڈ سکیل سکیل کا ذکر پردھان ننتری اپنے الگ الگ بھاشنوں میں کرتے رہے ہیں تو گتی کہیں نہ کہیں بڑھانی پڑے گی اگر بھارت کو بہت آگے لے جانا ہے اور اس میں دکشن بھارت کا حصہ بھی بہت ہی مہتفون ہے آج کرناٹک کے دورے پر ہیں پردھان منتری نرین رمودی اور کرناٹک کے مانڈیا میں پردھان منتری یہ روڈ شو کر رہے ہیں جہاں پر پردھان منتری پر پشپ ورشہ کارڈ کرتا کرتے ہوئے نظر آئے تقریباً سولہ ہزار کروڑ کی پریوجنائے ہیں سولہ ہزار کروڑ کی پریوجنائوں کا ادھگاٹن اور شلان نیاز کا کارڈ کرم ہے ایک بار ہم آپ کو پھر سے بتا دیں کہ اس ایکسپریسوے کے علاوہ پردھان منتری اس کارڈ کرم کو انجام دے کر اس کارڈ کرم کو پورا کر کر پردھان منتری آگے روانہ ہوں گے اور اس کے بعد وہ جانکاری کے مطابق خبلی دھاروار جائیں گے خبلی دھاروار میں بھی ایک اور ریلوے سٹیشن ہے جس ریلوے سٹیشن کا ادھگاٹن پردھان منتری کر رہے ہیں وہ بھی بن کر پوری طرح سے تیار ہے ہسپیٹے ریلوے سٹیشن کا ادھگاٹن ہونے جا رہا ہے اور اس ادھگاٹن کے علاوہ کئی اور نئی پریوجنائے ہیں جن کا شلال نیاز بھی پردھان منتری کرنے جا رہے ہیں سولہ ہزار کروڑ سے زیادہ کی سوگات آج کرناٹک کے لوگوں کو پردھان منتری نریندر موڈی کی طرف سے اور سرکار کی اور سے اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایسی ہیں اگر پردھان منتری کا سمبودھن یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ بھوشے کے لیے کرناٹک میں کس طرح کی سمبھاونایں دیکھ رہے ہیں یا سرکار کی جو یوجنہ ہیں ان کو کس طرح سے پردھان منتری جنتا کے سامنے رکھتے ہیں سی نیوز